السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں کسٹرڈ کسٹرڈ ڈیزرڈ کی ریسپی جو کہ بہت یمی اور بہت مزے کی بنیں گے اور آپ لوگ بھی ضرور اجیے گا سب سے پہلے ہم نے لینا ہے یہ بنتی بھی ایک کپ سے کسٹڈ کو مکس کرنے کے لئے اور باقی ہم نے بوائل کر لینا ہے اس میں بوائل آنے پر ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار عدد ہم میں نے الائچی کوٹ کے ڈالی ہیں اس میں الائچی پاوڈر چینی بعد میں میں ڈالوں گی کسٹڈ ڈالنے کے بعد کسٹڈ جیسے ہی ہم نے ڈالنا ہے نہ ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے چمچ اس میں کیونکہ وہ گلٹیاں سے بن جاتی ہے نا تو وہ نہیں بنتی پھر ہندên جب اگر ہم چمچ نہ ہلائیں تو جو ہے نا وہ گلٹیاں بن جاتی ہے چمچ میں پکنا شروع ہو گیا تو میں نے چینی ایڈ کی تھی چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پکاتے رہیں گے میں نے چمچ دکھایا ہے یہ 2 ڈیو سپون 1 ڈیو سپون میں نے چمچ دکھایا ہے بڑے والا چمچ تھا یہ پک رہا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ صحیح والا تھک کر لینا ہے مطلب یہ گرتے ہوئے نا جیسے تو ہوتا ہے پتلا سا وہ بلکل ایک دم سے چمچ سے گر جاتا ہے ہم نے اس کو جب چمچ سے گرانا ہے تو یہ تھوڑا سا رک رک کے گرے وہ والی ہم نے جو ہے اس کی شکل ہمیں چاہیے کسٹڈ کی ٹھیک ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا کسٹڈ جو ہے بس اب تیار ہونے والا ہے تو پھر ہم اس کو تھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے پر ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے تب تک ہم لیں گے کریم کریم سے جو ہے وہ کریم کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے بیٹ آپ کے پاس وسک ہے الیکٹرک وسک ہے وسکر ہے تو اس سے کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ ہینڈ وسک کے بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں بیٹ کر سکتے ہیں تو میں جو ہے وہ ہینڈ بیٹر سے اسے وہ کروں گی اچھے سے بیٹ کروں گی یہ فلفی سی ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ کسٹڈ تھنڈا ہو گیا تو میں اس کو فریزر میں رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ ہم نے لینی ہے کریم کریم میں نے لی ہے تقریباً پانچ چھے چمچ مجھے یہ کم لگ رہی تھی پھر میں نے تھوڑی سے اور بھی ایڈ کی تھی میں نے اچھے سے اس کو بیٹ کر لیا تھا اب یہاں پہ میں نے وہ کسٹڈ جو آدھا گھنٹہ میں نے فریزر میں رکھا اس کو میں نے نکال کے اس کے اندر ڈال دی اب اس کو بھی ہم اچھے سے کریں گے یہاں پہ میں نے مشین ہی ایوز کی تھی کیونکہ کسٹڈ جو ہے نا وہ کافی تھک تھا تو وہ جو ہے نا ہو نہیں رہا تھا ہینڈ ویسک سے تو میں نے جو ہے وہ مشین سے کی تھی بیٹر سے ہینڈ ویٹر سے کر لی تھی یہاں پہ اب ہم اس کی لگائیں گے تہیں اور یہ جھٹ پٹ بھی بن جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو سکیپ کر سکتے ہیں بسکٹس بٹ میں نے جو ہے یہ بسکٹس میرے پاس پڑے ہو گئے تو میں نے سوچا چلو اس کی بھی تہ لگا دیتے ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ دودھ میں ڈپ کر کر کے میں اس کو رکھ رہی ہونی چاہے اگر آپ چاہیں تو بغیر ڈپ کے بھی رکھ سکتے ہیں it's up to you تو یہاں پہ ہم نے ایک تہ بنا لینی ہے بسکٹس کی اور پھر ہم ڈالیں گے اس کے اوپر یہ ہمارا جو کسٹڈ ہے کریمی کسٹڈ یہ ڈالیں گے اور یہاں پہ میں یہ ڈال چکی اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر جو ہے تہ لگائیں گے کیکی یہ نورملی کیک ہے جو بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے وہ میں نے اس پہ ڈالا اور پھر ہم نے دوبارہ سے کسٹڈ ڈال لینا ہے اب ہم اس کی گارنشنگ کریں گے گارنشنگ کے لیے میں نے لیا ہے پستہ پستہ لیا ہے اور میرے پاس تھوڑا سا کھوپرا بھی پڑا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے اس میں یوز کر لیا تھا اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں بادام ہے وہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے گارنشنگ کے لیے چیز آویلیبل ہو اسی سے آپ گارنشنگ کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے گھنٹے کے لیے لگتیں گے فریزر میں اور اس کے بعد ہماری یمی کسٹڈ ڈیزرٹ تیار ہے ٹھیک ہے بہت ایزی بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ایک مرتبہ ٹرائے کریں گے تو ضرور بار بار بنائیں گے اور یہ جو ہم نے اس کی کریم تیار کی تھی ہم اس کو جو ہے وہ آئس کریم بھی اس کی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کریم ہم نے کسٹڈ کریم یوز کیا ہے وہ ہم دو جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں ہم اس کے یہ کریمی کسٹڈ بھی بنا سکتے ہیں اور ہم کسٹڈ آئس کریم بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ جی ہمارا گھنٹا ہو گیا تھا اور ہمیں آپ لوگوں کو نکال کے دکھاتے ہو نکالتے ہو مجھ سے یہ گر بھی گیا تھا سلپ ہو گیا تھا میرے چھوڑی سے نکال رہی تھی اسے پھر میں نے جمت سے اس کو نکالا اور ٹیسٹ کیا بہت مزے کی بہت یمی تھی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹس لازمی کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اور چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کیجئے گا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں اگر آپ لوگوں کے گھر کوئی مہمان آئے تو آپ جھٹ پر یہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے سے سلپ ہو گیا تھا کیونکہ میری مسٹیک تھی میں اسے چھوڑی سے اٹھا رہی تھی اور یہاں پہ ہماری آئیس کسٹرڈ ڈیزرٹ تیار ہے سو یمی ان ٹیسٹی ملتی ہوں نیکسٹ ریس پی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ